دیش کے کسانوں کو پردان منتری کسان سممان ندھی کا لاب دینے کا ہو یا دیش کے یواؤں کے لئے سٹینڈ اپ کی یوزنا، سٹارٹ اپ کی یوزنا، میکن انڈیا کی یوزنا، پردان منتری مدرا کی یوزنا لاغو کرنے کا ہو جندھن ایکاؤنٹ میں اس کرونا سنکڑ کے سمیں بیس کروڑ گریب محلاؤں کے کھاتے میں تین بار پانچ پانچ سو روپے جا چکے ہیں آٹھ کروڑ کسانوں کے کھاتے میں اب تک دیش کے اندر بارہ کروڑ کسانوں کے کھاتوں میں دو دو ہجار روپے کی تیسری قسط جا رہی ہے اسی پرکار سے جندھن ایکاؤنٹ اسی پرکار سے اجلہ یوزنا سے آچھا دیت ہونے والے آٹھ کروڑ سے ادھک ان سبھی گریبوں کو ایک ایک رسوئی گیس کا سلنڈر پسلے تین مہینوں سے لگاتار مل رہا ہے یہ وہ نیڑے ہیں جو جندھن ایکاؤنٹ کھول کر کے پردھان منطری مہدی جی نے کیے آج اتر پردیس میں پرواسی کامگاروں کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تیس لاکھ کے آس پاس پرواسی کامگار اتر پردیس میں آیا ہے لیکن ہر ایک کے پاس اپنا آواز ہے کیونکہ پردھان منطری آواز یوزنا میں ہم لوگوں نے پردیس کے اندر لاکھوں لوگوں کو آواز کی سویدہ کا لاب دلایا ہے اس لئے اگر وہاں کہیں اس کا کام چھوٹا ہے تو گاؤں میں آ رہا ہے راسنکار اس کے پاس موجود ہے ساسن کی سویدہ کا لاب اسے اپلبد کر آیا جا رہا ہے اور ان سویدہوں کا پینام ہے کہ آج وہاں پر یا دیس کے اندر کسی بھی چھیتر میں اس کورونا سنکٹ کے سمیے میں بھی وہاں پوری طرح اپنے کو ایک سرکسہ کا واہو میسوس کر رہا ہے ایک پردھان سیوک اور ایک پردھان سنگرکسک کی روپ میں پردھان منطری موڈی جی نے جو ایک سدرڑ بھارت کی نیو اس روپ میں رکھی ایک گریب کو ایک کسان کو ایک نوزوان کو محلہ کو دھیان میں رکھ کر کے جو نیتیاں بنائیں اس کا پینام ہمارے سامنے اس روپ میں ہے راجے اس روپ میں اس سے لابانی تو رہے ہیں انتہ اتر پردیس میں کیارہ جگتہ کی سٹیٹی ہوتی جب تیس لاکھ پرواسی کامگر ایک ساتھ پردیس کے اندر آتے ہماری اسٹیتی بہت خراب ہوتی لیکن کوئی سمسیاں یہاں پر ورطمان میں نہیں ہے ہر بیقتی ہوم کورنٹائن میں یا کورنٹائن سینٹر میں ہے بھارت سرکار اور راجے سرکار کے بیٹھ میں بہتر تال میل ہے سبھی لوگوں کو راسن کٹ ملنا ہے سبھی کو خادیان ملنا ہے سبھی کو سواستے کی سبھدھائیں ملنا ہی ہیں سبھی کو بھرن کوشن بھتتا ملنا ہے ہر پرکار کی سرکسہ آئیس مان بھارت میں ہر پرکار کے لوگوں کو سرکسہ کی گارنٹی دے دی گئی ہے یہاں ایک پکس اور دوسرا پکس راست کی ایک تار کھنڈتا سے جڑا ہوا محلہ ناری گریمہ کا سممان کا اور دیش کی ان بھانوں کے سممان پا جو بھارت کی بھارت کی سمپربتا کی گارنٹی دینے والے ہیں اور ان کارلیوں کو بھی سفلتہ پروک پردھان منطری موڈی جی کے نترکتوں میں کیا گیا ہے ایسے ٹھپل تراکی کپرتھا کو سماپت کرنے کا کارے ورسوں سے ناری گریمہ کے لیے یہ ایک چنوٹی بنی ہوئی تھی اور سب کے ماتھے پر ایک کلنگ لگا واتا تین کلاکی کپرتھا ایک جھٹکے میں ورسوں کے اس کپرتھا کو سماپت کرنے کا کارے اور ایک ساسک اور ایک کڑا نرنے پردھان منطری موڈی جی کے نترکتوں میں لیا گیا لیکن یوگی جی بھارت کی سمپربتہ کو چنوٹی دینے والا اور بھارت کے اندر آتنگ باد کا پرتیق کسمیر میں دھارہ تین سو ستر کو سماپت کرنے کا اتحاسک نرنے ستر ورسوں کے بعد لیا گیا تو اس نرنے کے لیے بھی پردھان منطری موڈی جی کا ساسی قدم اور راستہیت میں لینے جانے والے کڑے نرنے کا پرنام ہے کہ آج کسمیر سے دھارہ تین سو ستر سماپت ہوئی اور کسمیر میں پندرہ ورسوں سے رہنے والے لوگوں کو بھی وہاں کے ناکرک ہونے کا عدیقار پرابت ہو گیا ہے یہاں بھی پردھان منطری موڈی جی کے نترکتوں میں پانچ سو ورسوں سے دیش کی بھانوں کے ساتھ کھلوار ہو رہا تھا سی آیت دہا میں سے رام جن بھومی پر مندر نرمان کے مارک پر آزادی کے بعد بھی کانگریس اور تمام رازمیتی گل رازمیتی گلوٹیاں سیک رہی تھے وہ اس کو پورا نہیں ہونے دینا چاہتے تھے نیائیلے سے نینے نہیں آنے دینا چاہتے تھے لیکن آج وہ نینے ہو پایا ہے اس لئے کیونکہ کینڈر میں موڈی جی کے نترکتوں کی سرکار ہے اور نیائیلے کو اس بارے میں کی اس یا فیصلہ سمیبت دھنگ سے ہو نیائیلے اس ماملے میں فیصلہ کر سکے اس کے لئے جو بھی ڈاکومنٹ اپلبد کرانے تھے سمیبت دھنگ سے اس پر کریا کو آگے بڑھانے کا کارے کیا گیا اس کا پیڑنام ہے کہ نو نومبر کو یہ فیصلہ بھی آیا اور سرو سمتی فیصلہ آیا پانچ ججے اس فیصلے کو کرتے ہیں سروانمتی سے فیصلہ کرتے ہیں یہ ابھی فیصلہ ہوا اور یہی نہیں پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش میں رہنے والے ہندو یا الفسنکیت سمجھائے کہ ان لوگوں کو جن کا وہاں سوشن ہوا ہے جن پر تیچار ہوا ہے ان لوگوں کو بھی بھارت کی ناغرکتہ ورثوں سے پرابت کرنے کی ان کی جو تمنہ تھی اس کو بھی جو بلاشٹ پیدا مہاتما گاندی نے کہا تھا اس سپنے کو ساکار کرنے کا کارے بھی اگر کسی نے کیا ہے پردہان منتری نریندر مہودی جی نے کیا ہے گرہ منتری امیت ساجی نے کیا ہے اس لئے میں پردہان منتری مہودی جی کا اور ان کی پوری کیابنٹ کا اب اندن کروں گا ایک ورث کا کارکال دیش کے لئے بھی پردیشوں کے لئے بھی اور 135 کروہ لوگوں کے لئے ہیت میں بہت مہتپون ہیں احتیاسک ہیں اور ستمج یہاں دیش کے لئے یوگانتر کاری ثابت ہوئے ہیں بھارت کو ایک نئے بھارت کے روپ میں ستاپیت کرنے میں میل کے پتھر ثابت ہوئے ہیں یہ فیصلے ثابت ہونے جا رہے ہیں اس لئے بہت مہتپون ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں بنندن کرتے ہیں